تھائٹ پارٹی کے ذریعے مردم شماری کے ایک فیصد کی بجائے پانچ فیصد نتائج کی تصدیق کی جائے گی خوبوں کو بجلی کی پیلاوار، ڈسکوز میں بجلی کی تقسیم اور لوڈ شیڈنگ کی ریال ٹائم مونیٹرنگ کا اختیار دیا جائے گا گیس کے شعبے میں بھی اسی طرز پر مونیٹرنگ کا اختیار ہوگا گیس فیلڈ کے پانچ کلومیٹر کی حدود میں گاؤں اور عبادیوں کو گیس فراہمی کے اخراجات متلکہ کمپنیاں برداشت کریں گی ملوچستان میں قریبی تحصیل یا ظلہ میں گیس فراہمی کو شکینی بنایا جائے گا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیرہ صدارت مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں کے وزرائیالہ اجلاس میں شریک تھے ترجمان کے مطابق اجلاس میں تیہ کیا گیا کہ لنجی کی درامت بارے صوبوں کے تحفظات متلکہ وزارت کو بیجے جائیں گے نیشنل ٹاسک فورس قائم کی جائے گی جو یقصہ تعلیمی نظام بارے سفارشات پیش کرے گی ای سی سی کو ڈیڑھ ملین میٹرک ٹرن اضافی چینی برامت کرنے کی سفارش کی جائے گی این ایف سی کے تحت قائم کوائڈینیشن کمیٹی وزارت اخزانہ کے آلہ افسران سے بات چیز کے لیے مزید باہش تیار ہوگی ایو بی اور ورکرز ویل فیر فنڈ کے معاملات حل کرنے کے لیے زیالی کمیٹی جبکہ قومی وارٹر پالیسی کے جائزے کے لیے وزارت منصوبہ بندی توانائی اور بجلی کے حکام پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی ذائع کے مطابق ازلاس میں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیراعظم شایخ خاکان عباسی کو آئین کے آرٹیکل 158 پہ عمل درامت کے لیے لکھا گیا خط بھی پیش کیا اور اس معاملے پہ وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات بھی کی خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سندھ میں پیدا ہونے والی گیس پر صوبے کا آئینی حق قبول کیا جائے صوبے کی ضرورت پوری کیے بغیر دیگر صوبوں کو گیس کی فرامی غیر آئینی ہے سندھ اس وقت 27 سے 29 ملین مقاب کیوبک فٹ گیس پیدا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود سندھ میں اضافی سنتی اور کمرشل کنیکشن نہیں دیے جا رہے ذرائع کے مطابق فاقی خومن نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 58 میں واضح لکھا ہے کہ مطلقہ صوبے کو ترجیح پہلے سے کیے گئے معاہدے اور پابندیوں پہ عمل درامن کے بعد دی جائے گی ذرائع کے مطابق وزیر علیہ سندھ نے گنے کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی فاقی خومن کی تجویز کی مخالفت کی جس کے باعث اس تجویز کو واپس لے لیا گیا ارشد وحی چوہدری جیو نیوز اسلامباد